ایسی ریکھائیں جو خوشیاں لاتی ہیں اور اس میں اس نے تین سائن بتایا دیکھو ایک تو اے ہے یہ لائف لینڈ سے اوپر اٹھ رہا ہے اور سوڑا شنی کی اور جا رہا ہے دوسرا یہ بھی لائف لینڈ سے اوپر اٹھ رہا ہے لیکن یہ گروہ پروت کی اور چلا گیا ہے تیسرے میں خاص بات کہا ہے تیسرا لائف لینڈ کے اندر سے آ رہا ہے یہ لائن آ رہی ہے اور اوپر اٹھ رہی ہے پھر شنی کی اور جا رہی ہے تو اے بی سی تینوں کے تینوں کیا ہیں the lines that bring happiness خوشیاں لانے والی ریکھائیں ہیں یہ ٹھیک ہے تو اے کیا ہے short line that rises from a single point on the life line جیوان ریکھا پھر ایک point سے اوپر اٹھ رہی ہے اور یہ کئی بار یہ شنی کی انگلی کے پاس تک چلی جاتی ہے but in most cases it will be about half an inch to an inch in length لیکن زیادہ تر معاملوں میں آدھا inch یا ایک inch تک ہی ہوگی مطلب ہے یہاں تک آ رہی ہوگی بس اوپر تک نہیں جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ 25 ہے یہ یہ 26 ہو گیا تو in this example at age 26 we can guess the occurrence of a happy event پہلی بات تو یہ ضروری نہیں بھی واقع چنن ہو یہ کیا ہے گھر میں اس کے جیون میں کوئی خوشگوار گھٹنا ہوگی happy event اور وہ پھر happy event marriage بھی ہو سکتی ہے engagement ہو سکتی ہے یا آجادی ملنا کہ وہ گھر سے باہر ہونا چاہتا تھا خودی الگ رہنا چاہتا تھا یا پیسے کے معاملے میں independence چاہیے تھی a new business business ہو سکتا نیا promotion ہو سکتی ہے گھر میں بچے کا جانم ہو سکتا ہے یا کوئی award بھی نہیں ہو سکتا ہے مطلب کچھ بھی جو اس وقت ویکتی کو خوشیاں لاتا جس سے اس کو خوشیاں ملی تو اس کا چنن نہیں ہے تو اگر کسی ویکتی کی شادی کی age ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے لگتا ہے ابھی شادی کر کے میں خوش رہوں گا تو پھر یہ شادی کا چنن ہے it will be the achievement of one's wish اصلی چیز یہ ہے achievement of one's wish fulfillment of desire اچھا پورتی ویکتی کی اچھا پوری ہو جائے and marks a year of rapid advancement اس ویکتی میں بہت تیجی سے اس سمیہ میں ویکتی بہت تیجی سے ترقی کرتا ہے انتی کرتا ہے progress کرتا ہے particularly for those both men and women at a marriageable age it turns out to be a sign of marriage صدی بات تو اگر ویوہ یوگی ہے ویوہ کا سمیہ ہے ویوہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ویوہ ہو جائے گا اب آئیے بی بی میں کیا ہے لائن ہے یہ لائف لائن سے اٹھ رہی ہے لیکن index finger کی طرف جاری ہے ایک ادھر جاری تھی شنی کی اور اس کو اس نے کیا کا progress line ہے یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے اس کو progress line انتی کی ریکھا ہے یہ بھی اور یہ index finger کی طرف جاری ہے index finger سے کیا دیکھتے ہیں گروہ پروں سے کیا دیکھتے ہیں ambition مہتوک آنکشہ ideals آدرش and hope آشائن lines that appear to be drawn to this finger then denote a fighting spirit to attain one's ambition and goal index finger to کیا بتایا تھا پہلے بھی بتایا تھا یہی چیز کہ جب یہ ریکھا جیون ریکھا سے نکل کے گروہ پروت کی اور جا رہی ہے تو ایسا وقتی اپنے میں اپنی مہتوک آنکشہ اپنے ادھرشے پورن کرنے کے لیے پورا ججھارو ہوتا ہے ججھارو تو یہ شادی کے لیے پھر یہ آج کل اتنی سائٹ ہیں یا خبار ہیں یا لوگوں کہہ کے رکھے گا ٹھیک ہے نا تو پورا یا جو لڑکی ہے اس کا دل جیتنے کے لیے وہ فلم ہی انداز میں سب کچھ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ججھارو بیکتی ہے اپنا پریم پانے کے لیے بھی یہ سب کرے گا اگر اس کا ایمبیشن ہی ہے تو یہاں کیا بتایا جا رہا دیکھو یہ اس کے آس پاس ہوا اے ڈیٹرمائنڈ افورٹ اسٹارٹیڈ اوڈا لیونین ایئرز ایئر اوڈا لائف لائن یہاں پہ پورا پورا دلڑ نشیہ کر کے پورا پریتن کرتا ہے یہ بیوا کے لیے یہاں پہ 23 کا ٹائم ہے یہ in other words the power of the life line life line کیا ہے the line of life and spiritual energy جیون ریکھا جیون کی بھی ہے اور آدھیاتمی ارڈا کی ریکھا بھی ہے تو یہ ریلیز ہو رہی ہے یہاں سے ارڈا ادھر جا رہی ہے گرو کی اور onto that line breaking upwards in the direction of the specific goal تو particular ادھر جی کی طرف اس کی ارڈا بہر رہی ہے in many cases the progress line represents engagement تو یہاں پہ ایئر ایکتی کی منگ نہیں ہو سکتی ہے even شادی بھی ہو سکتی ہے پھر آئیے اس کو دیکھو اس نے کیا نام دیا line of family influence پریوار کے پرباو کی ریکھا کیونکہ یہ آرہی ہے شکر پروت سے ملک گھر کے لوگوں کی help سے یا گھر کے لوگوں سے پرباو سے ترقی کرنا یا اپنی desire پوری کرنا اور وہ desire اگر شادی ہے تو شادی ہونا یہ مطلب ہے lines that begin within the arc of the lifeline indicate fortune that is brought about with the help of family member or spouse تو یہ وہ بھاگے چمکنا ہے کس کی ساہیتہ سے چمکے گا پریوار کے لوگوں کی ساہیتہ سے یا پھر spouse کی help سے اگر پہلے سے ویوائی تیویکتی تو اس کی help سے دوسرے کام ہو سکتے ہیں اور اگر spouse نہیں نہیں ہے پہلے سے تو پھر this can mean marriage with the help of family persons پریوار کے لوگوں کی ساہیتہ سے viva ہونہ موسیقی